امام نے کہا کون ہو تم کہلا آپ کا چاہنے والا امام نے کہا چاہنے والے ہو یا دعوے دار چرا چپ ہو گیا اس نے کہا مولا میں بس اتنا جانتا ہوں کہ آپ کا چاہنے والا تو حضرت نے کہا کہ میں بتاؤں جی مولا فرمائی ہے کہ بند کر آکھ ہے آکھ بند کی چلو چل پڑے تھوڑی دیر کے بعد فرمایا کہ آکھ کھول دے آکھ کھولا ارے یہ کہاں آگئے کہ بہت دور آگئے کوفے سے یہ کوفہ نہیں ہے وہ سامنے دکان دیکھ رہے ہو جی مولا حضرت نے پیسے نکالے گوشت کی دکان تھی کہ جا کے اس کے ہاں سے گوشت لیا ہو وہ پہنچ گیا بھائی صاحب گوشت دے دیجئے گا اچھا اگر آدمی کہیں اسی جگہ چلا جائے جیسے فرض کیجئے کہ ہم اور آپ کشمیر چلے جائیں چائنہ چلے جائیں پہچان لے جائیں گا نا یا کوئی چائنیز یہاں آ جائے کوئی کشمیری یہاں آ جائے تو پہچان لے جائے گا کہ یہ یہاں کا نہیں ہے تو اس دکاندار نے دیکھا تو اس کو لگا کہ یہ یہاں کا آدمی نہیں ہے ایک دم نئی شکل کا جو ہے وہ اس نے کہا بھائی صاحب آپ کہاں کے رہنے والے پاہر سے ہم کہاں کہاں سے آتشریب لائیں کہاں میں کوفے سے آیا ہوں کوفہ اسے سوکرانک لگ گیا کوفہ وہی کوفہ میرے مولا علی والا کوفہ وہاں کوفہ کہاں تو یہ پھر گوشت کیا کریں گے آپ کہاں لے بھائی کھائیں گے اور کیا دریں گے پکائیں گے بھائی صاحب پردیس میں کہاں لیار کمال کرتے ہو تم میرے مولا اب دیکھیں وہ عاشق علی تھا میرے مولا علی کے شہر سے آئے ہو تم اور تم پکاؤ گے کھاؤ گے کہ تم کیا کرے کہاں میرے مہمان ہو تم چلو گھر چلو میرے ادھا نے کہا اس نے یہ وہ پرابلم یہ ہے کہ میں اکیلا نہیں ہوں کھلا نہیں کہ میرے ساتھ جن مولا کو کہہ رہے وہ مولا خود آئے ہمارے ساتھ ہیں وہ بھائی جب مولا ظاہر نہیں کرنا چاہتے تو شاید وہ بھی چھپ رہا اس نے کہا کہ میں تنہا نہیں ہوں میرے ساتھ ایک صاحب اور بھی ہے کہ چلو وہ بھی چلتے اس کے ذریعے میں کہ وہ بھی تو مولای والے ہیں کیا پتا اسے خود مولا ہے وہ آگیا گھر بی بی سے کہا بہت زبردست بڑی آکھ کھانے وانے کا انتظام کرو بہت زبردست میمان آئے ہیں مولا کے شہر سے آئے ہیں یا یہ کہیے کہ صاحب اس کو پتا نہیں ہے کہ مولا ہے ورنہ شاید اس دن دکان بند ہی رکھتا ان لوگوں کو وہاں ٹھہرنے کا انتظام کر کے کہلے لگا کہ آپ لوگ آرام فرمیں میں ذرا دکان ہو لیتا ہوں مولا نے کہا جاؤ اس کے دو بچے تھے اب وہ دو بچے آگئے جو ہے وہ مولا سے ایک چیز آپ جانتے ہیں کہ مولا کو بچوں سے بڑا لگاؤ تھا مولا کو بچوں سے بڑا پیار تھا بچوں سے جو ہے وہ باتیں باتیں کرتے وہ بچے ہل گئے امیر المومنین سے بچوں کے موہ سے نکلا کہ صاحب کھانا رات کا ساتھ میں کھائیے گا مولا نے کہا ٹھیک کہ ہم ساتھ میں رہے ہیں وہ مغرب سے پہلے آیا ازان ہوئی اس نے کہا بھئی آپ لوگ تو روز ہی پڑھتے ہوں گے مولا کے پیچھے نماز ہمیں کہا نصیب تو مولا نہ صحیح تو مولا کے پیچھے پڑھنے والوں کے پیچھے پڑھنوں آپ لوگوں میں سے کوئی ساکھ آگے پڑھ جائیے اب اسے کیا پتا خود مولا ہے یہ ہے عشق یہ ہے محبت واقعی خالص محبت ہے پتا بھی نہیں اور علی تمہارے گھر میں ہے تم کو نماز پڑھا رہے ہیں خیر نماز پڑھا نماز ہو گئی اب نماز کے بعد مبخت آیا دسترخان بچھنے کا جیسے ہی کھانا لگنے کا ہوا دروازہ کھڑ رٹ آیا گیا دروازے ہو گئے دیکھا سپاہی کھڑے پولیس والے کیا بات ہے بچوں کو لیاؤ بچے آ گئے اور وہیں صاحب دونوں بچوں کا سر قلم کر دیا گیا اب کیا کریں یہ اچانک کا حادثہ ہے دیکھئے بیمار ہو آدمی کو توقع ہو تو چلی ایک بات ہے اچانک کیوں ارز کرنا کھانے کی بات ہے اور اس کے بعد اچانک ہی ہو گیا کون آدمی ہے جو اپنی چیخ روک لے گا کوئی نہیں کون آدمی ہے جو اپنا گریے پر قابو پا سکتا ہے مگر واہ لاش لے کر کے آیا گھر میں ایک کنارے رکھا بیوی سے کہتا ہے خبردار آواز نہ نکلے کیوں بہت زبردست مہمان ہے بچوں کی لاش لگ دی گئی کھانا لگا دیا دیا اس نے کہا بسم اللہ یاد ہے آپ کو ابھی کیا کہتا ان بچوں سے وعدہ کیا کیا تھا کھانا ساتھ کھائیں گے بچوں کو تو قتل ہو گیا اس میزبان نے کہا بسم اللہ مولا نے کہا نا کیوں نوش فرمائیے کہ بھئی تم تو دکان چلے گئے تمہیں بچوں سے ہماری دوستی ہو گئی تھی ان سے وعدہ ہے کہ ہم کھانا ساتھ کھائیں گے تو بچوں کو لیاؤ اب وہ بچارہ بہانے بنا رہا ہے کہ وہ تو تھک گئے ہیں اب جو بھی کیا ہو اتی تفصیل تو نہیں معلوم جائے تھک گئے ہیں سو گئے ہیں جو بھی اس نے اپنا یہاں تو مولا کو پتا ہے نا اور ہو سکتا ہے کہ یہ جس کو ساتھ لائیں اس کو دکانے کے ساتھ ساتھ یہ بھی مقصد رہا ہو کہ ہمارے چاہنے والے پر آفت آئی ہے مشکل آنے والی ہے ہم مشکل کشائی کے لیے پہلے سے پہنچ جائیں پہنچ جائیں تو ان کو تو پتا ہے وہ اسرار کر رہا ہے کھائی ہے مولا نے کہا نا بچوں کو لاؤ جگاؤ وہ جتنا اسرار کرتا انکار کرتا گیا بہانے بناتا گیا اتا امیر المومنین سلام اللہ علیہ کا اسرار بڑھتا گیا یہاں تک کے یہاں تک کے آجز آ کر کے اس نے کہا بھئی یہ تو مہمان ماننے والے نہیں ہیں اب ان کو حقیقت بتانی ہی پڑے گی نتیجے میں اس نے کہا صاحب دیکھی ہے اب مجھے آپ کا سوال کیوں وہ کیوں کہا گیا میں نے جس علی کی محبت میں آپ لوگوں کو مہمان ٹھہرایا ہے میرے بچے مجھ سے آگے نکل گئے کیا مطلب کہ عشق علی کے جرب میں ان کا قتل ہو گیا ہے محبت علی سبب ہے قتل کیا تھا عشق علی مولا نے کہا اتنی سی بات اتنے کے لیے تم جو پریشان ہو کہاں ہے لاش لاش آئی سر و گردن کو جوڑا گیا مولا امیر المومنین سلام اللہ علیہ نے دورہ قتل نماز پڑھی کہتے ہیں کہ عدی سجدہ شکر اسے سر اٹھایا نہیں تھا کہ وہ دونوں بچے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد انہ محمد الرسول اللہ کہتے ہوئے اٹھ بیٹھے ایسے عاشق ہے دنیا میں